میں جانتا ہوں میرے سر کے بال اور دھاڑی کے بال سفید ہیں لیکن میں بوڑا نہیں ہوا مجھے پتہ ہے دوپ پہ جاؤں گا تو سر درد ہونے لگے گا لیکن میں بوڑا نہیں ہوا مجھے پتہ ہے ایک ٹائم بھی اگر کھانا لیٹ ہو گیا تو میرا بلڈ پریشر لو ہونے لگے گا لیکن میں بوڑا نہیں ہوا بوڑے ہوں میرے دشمن جب تک ہے بدن میں جان تب تک ہے ہم جوان فینومینا آف نیچر جانتے ہیں ہمارا یہ بدن ایک ٹائم آئے گا ہمارا ساتھ تو چھوڑ جائے گا لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ پہلے ہی جوان تھی جوان ہے اور جوان ہی رہے گی بوڑا ہوگا ہمارا یہ جسم لیکن اگر آپ کے اس جسم میں نا امیدی پیدا ہو گئی خوپ خواہش کسی چیز کو حاصل کرنے کی ناکامی اگر آپ کے اوپر یہ چیزیں ہیوی ہو گئیں تو پھر آپ کی باڈی کے اندر بھی ڈیڈ سیلز بننے لگتے ہیں آہستہ آہستہ آپ موت کے موں میں جانے لگتے ہیں نا امیدی اتنی بری چیز ہے نا امیدی کبھی بڑا نہیں ہوتی نا امیدی ہمیشہ آپ کو ہی بڑا کرے گی نا امیدی کبھی مرتی نہیں ہے وہ ہمیشہ آپ کو ہی مارے گی جانتا ہوں میرا کام گارڈننگ کرنا ہے میرا چینل گارڈننگ سے ریلیٹڈ ہے جو بھی نئی چیز ہو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں پودوں کی اچھی گروت کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ باتیں بھی شیئر کرتا ہوں لیکن آج سوچا کچھ آپ سے ہٹ کر بھی بات کی جائے کیونکہ نا امیدی ایک جان لیوہ مرض ہے جب انسان کے اندر خوب ختم ہو جاتی ہے کسی چیز کا حاصل کرنا ختم ہو جائے مقصد ختم ہو جائے تو پھر زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے میں آیا ہوں آپ کی زندگی سے نا امیدی کو ختم کرنے کے لیے میری باتوں کو سن کر بہت سارے لوگ موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں تو سوچا کیوں نہ آپ کی زندگی میں جو ناکامیاں آپ کے سامنے ہیں ان ناکامیوں کو اپنے پیچھے ڈال کر کامیابی کی طرف آپ کو لے کر چلوں اکثر میں کہتا ہوں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ناکام ہونے سے کبھی مت ڈرئیے ناکامی کو اپنے گلے سے لگائیے اور اگر آپ سمجھدار بننا چاہتے ہیں تو پریشان ہونا سکھئے کیونکہ ناکامی اور پریشانی انسان کو اتنا مضبوط بنا دیتی ہے کہ جو اندر باڈی کے ڈیڈ سیلز بنتے ہیں وہ بھی ختم ہونے لگتے ہیں ڈیڈ سیلز اب جانتے ہیں کب بننا شروع ہوتے ہیں جب انسان کے اندر امید ختم ہو جاتی ہے انسان کا زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے میری ڈیالیس سال کی عمر میں میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے بہت کچھ سمجھا بھی ہے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی عمر اسی سال سے بھی اوپر ہے لیکن ان میں ابھی بھی کچھ کر جانے کا جوش ہے جذبہ ہے کچھ حاصل کرنے کی امید ہے ان کو کوئی فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں وہ کہ کل آنے والے دن میں ہم یہ کریں گے اگلے سال یہ پلان ہوگا ہمارا ایون کہ ان کو پتا بھی نہیں کہ اگلا دن آنا ہے یا نہیں وہ پہلے ہی مر جائیں گے لیکن ان کے اندر اتنا جوش ہے کہ وہ اپنی باڈی کے اندر جلدی ڈیڈ سیلز کو بھی بننے نہیں دیتے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی جوانی کے عالم میں ہوتے ہیں لیکن ناومیدی اتنا گھیر لیتی ہے ان کو کہ ان کو سمجھ ہی نہیں لگتی کہ ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں تو وہ بیچارے بیٹھ جاتے ہیں پریشان ہو کر زندگی میں کوئی سا بھی مقصد ہو آپ کا کسی چیز کو حاصل کرنا ہے کوئی کاروبار کی پریشانی ہے کسی کو گھر والوں کی پریشانی ہے کسی میاں بیوی کے بیچ میں جگڑا ہے تو یہ ناومیدیاں ایک دم سے جب اکٹھا ہو کر آپ پر ہیوی ہوتی ہیں تو پھر ناومیدی شروع ہو جاتی ہے لیکن اسی کے بیچ سے آپ نے صحیح سلامت گزرنا ہے اسی کو زندگی کہتے ہیں آپ کے ببرچی ہانے میں نمک بھی ہے مرچ بھی ہے سب کچھ ہے چینی بھی ہے ایک ساتھ میں ہی سب کچھ پڑا ہوتا ہے تو زندگی بھی اسی طرح کی ہے کبھی ہوشی ہے کبھی غم ہے کبھی پریشانی ہے اور کبھی ناومیدی لیکن ناومیدی تھوڑے ٹائم کے لیے بھی اگر آتی ہے مان لیجئے ہمارا کوئی پودا پریشانی میں چلا گیا ہے خاد ہم نے زیادہ دے دی ہے اصل میں آپ کو میں مثالیں بھی اپنے گارڈنگ سے ریلیٹڈ ہی دوں گا کیونکہ ہمارا چینل ہی گارڈنگ کا ہے جہاں پر بھی میں جاؤں گا لیکن یو ٹرن ہمارا گارڈنگ کے اوپر ہی ہوگا آپ نے اس کو بہت زیادہ خاد دے دی اور بعد میں آپ کو پتا چلا اس کے پتے لٹک گئے ہیں یہ تو مر جائے گا ہم پریشانی کے عالم میں جاتے ہیں اس پریشانی میں آپ کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے سردرد بھی ہو سکتا ہے بلڈ پریشر خائے بھی ہو سکتا ہے آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی ہر کسی کی الگ الگ سیچویشن ہوتی ہے کر سکتی ہے آپ کا بلڈ پریشر ہائے کر سکتی ہے اور اگر وہی ناومیدی ہمیشہ کے لیے آپ کو گھیر لے اور آپ اس ناومیدی کو اپنے سر کے اوپر ہیوی کر لیں تو پھر ذرا سوچئے ڈیٹ سیل کتنی تیزی کے ساتھ آپ کی بوڈی کے اندر پیدا ہوں گے ناومیدی کے اور ایک ٹائم آئے گا آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے صرف دنیا کے تانے ہی آپ کے لیے ہوں گے کہ یہ نکھٹو ہے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے اور وہ بھی باتیں پریشان کرنے والی ہی ہوں گی آپ کے لیے تو جناب پریشانی حتم کیجئے پریشانی کو ایک ساڑ پر رکھئے جہاں سے آپ کی زندگی میں پریشانی آئی تھی آپ وہی سے دوبارہ اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کیجئے ناکامی اور پریشانی یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے میری دوستی زندہ کے ساتھ ہے جیسے یہ جیسے ہم انسان زندہ ہیں جیسے یہ پودے زندہ ہیں میں ان پودوں سے باتیں بھی کرتا ہوں یہ مجھ سے بھی باتیں کرتے ہیں یہ بھی اکتے ہیں بڑے ہوتے ہیں کچھ بچپن میں مر جاتے ہیں کچھ کسی بیماری کی وجہ سے کچھ ان کے اوپر خملے ہوتے ہیں کیڑوں کے ان کی وجہ سے مر جاتے ہیں مرنا تو ہے ہی لیکن جان بوجھ کر نا امیدی اپنے اوپر ہیوی کرنے کی وجہ سے مر جانا یہ کہاں کی نائنصافی ہے اس کا مطلب آپ کمزور ہیں میں نے شروع میں ہی اپنی مثال دی میرا بلڈ پریشر بھی لو رہتا ہے سر میں درد ہی رہتا ہے بال بھی سفید ہیں داڑی کے بال بھی سفید ہیں وہ الگ بات ہے میں شیو کرتا ہوں تو یہ چھپ جاتے ہیں لیکن میں چیزوں کو چھپا کر اپنے آپ کو جوان ظاہر نہیں کرتا کیونکہ میں اندر سے ابھی بھی جوان ہوں جب تک ہے بدن میں جان تب تک ہیں ہم جوان بہت سارے بڑے لوگ پرانے جو لوگ تھے آج سے تقریباً پچاس سال پہلے کے جو بڑے لوگ ہیں وہ تو ناومید نہیں ہوا کرتے تھے سوری کسی کا فون آ گیا تھا تو فون سننا بھی ضروری تھا تو میری بات کٹ گئی بیچ میں میں کہہ رہا تھا جو پچاس سال پہلے والے لوگ ہیں نا بڑے ان کے اندر ناومیدی بہت کم ہے اسی سال کا بھی ایک بڑا انسان ناومیدی نہیں کرتا آنے والے ٹائم میں اچھا ہونے کی سوچتا ہے وہ تو آپ کیوں نہیں سوچ سکتے کیا آپ اسی سال کے ہو گئے ہیں یا ستر سال کے ہو گئے ہیں عمر سے کیا ہوتا ہے جب تک ہے بدن میں جان تب تک ہے ہم جوان یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اور کامیابی کی نئی راہ پر گامزن ہو جائیے گارڈننگ تو ہم سیکھتے ہی رہیں گے اس گارڈننگ نے مجھے پوزیٹیویٹی دی پودے زندہ ہیں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں جب ان کے درمیان میں میں بیٹھتا ہوں تو میری پوزیٹیویٹی کھل جاتی ہے مجھے اچھا سوچنے کا موقع ملتا ہے اس لئے آپ بھی اپنے گھروں میں پودے لگائیے اور ان کے بیچ میں جا کر بیٹھئے بھی تھوڑی دیر کے لیے روزانہ تازگی کا احساس بھی ہوگا اور آپ کی جو نیگٹیویٹی ہے غلط سوچ ہے آپ کی وہ ختم ہوگی جو پریشانی نے آپ کو گھیر رکھا ہے وہ پریشانی بھی آہستہ آہستہ سے ختم ہونے لگے گی جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہو پائے گا اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھے گا خدا حافظ